آپ سب کا بہت بہت دنیا بازی آج کا ہمارا مدہ ہے جو نبجو سنگھ سدو نے کانگرس کو جوان کر کے آج سٹیٹمنٹ دی ہے بڑی حرانی کی بات ہے کہ کانگرس کو ایک منی سے بھی زیادہ بدنام کہنے والے سدو جی کانگرس کو ایک برسٹ جماعت اور ایک قاتل جماعت ساری عمر یہی کہنے والے سدو جی آج کانگرس میں جا رہے ہیں پہلے بات تو ہم جی سدو جی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اب کانگرس منی سے کم بدنام ہو گئی کیا اب کانگرس میں برسٹاچار کم ہو گیا کیا اب جو کانگرس کاتل جماعت ہے کیا اس میں کوئی کمی ہو گئی سدو جی کے جو بچار پہلے تھے ان سے ہم یہ مید رکھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے بھی وہی بچار کہیں اور وہاں پہ جا کے یہ جو سجین ٹائٹر اور کمنلاس جیسے درندے بیٹھے ہیں جن کو سجا دینے کی سدو جی ساری عمر ڈیمارڈ کرتے رہے ہیں وہاں پہ بھی جا کے یہی ڈیمارڈ دورائیں اور اپنے دوست رہل گاندی کو بول کے یہ انیس سو چناسی سکھ قتلیام ڈلی کے لیے معافی مگوائیں اور ان سے بھی یہ کہلائیں کہ یہ درندے سجن کمار جگدیس ٹائٹر اور کمنلاس جیسے لوگ جیل میں ہونے چاہیے کسی پارٹی پوزیشن پہ نہیں ہونے چاہیے دوسری بات کانگریس پولنگ سے سترہ ڈھارہ دن پہلے کانگریس ایک ایسے بھیقتی کو لے کے آ رہی ہے جس کو اپنی لیڈرشپ کے اوپر لاکھے بٹھا رہے ہیں کانگریس نے اپنی جہاں سے جہر ہو رہا ہے پوری طرح ہارمال لیا ہے کانگریس نے جہاں مان لیا کہ ان کے پاس تو کوئی اپنا لوکل لیڈر ہائے ہی نہیں اس لئے وہ باہر سے کسی کو لا رہے ہیں اور ان کو اپنی لیڈرشپ کے اوپر بٹھا رہے ہیں صدو جی نے کہا کہ آم آدمی پارٹی مجھے شوپیس بنا کے رکھنا چاہتی تھی اگر ڈپٹی چیف منیسٹرشپ صدو جی کو شوپیس لگتا ہے تو کانگریس نے ایسی کونسی چیز دے دی جو شوپیس نہیں ہے اور جو اس سے بھی اوپر ہے تو سب کو معلوم ہے تو کانگریس میں جاتے ہوئے اب لوگوں کو دھوکھا دے رہے ہیں اب لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ جہاں پہ کیپٹرن امریندر سنگھ لیڈر آیا ہے جہاں صدو کو مکھ منتری کا وعدہ کر کے کس کو لے کے آئے ہیں یہی لوگوں کو پوری طرح کانگریس دکھا دے رہی ہے کیپٹرن امریندر سنگھ کا یہ اعلان کرنا کہ وہ دو سیٹوں سے لڑیں گے اسے ایک تو یہ صاف جہار ہو رہا ہے کہ کیپٹرن امریندر سنگھ کھڑ ڈرتے ہیں دوسری بات ان کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے تیسرا وہ بادل کے ایک انسلیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں بادل کو ہرانے نہیں بادل کو جتانے کے لیے کیونکہ جرنیل سنگھ کا وہاں پہ اتنا جوردست وہاں پہ ان کا پرواب ہو گیا اب صاف ہے کہ جرنیل سنگھ جیت رہے ہیں تو یہ جرنیل سنگھ کی ووٹ بانٹنے کے لیے کیپٹرن امریندر سنگھ وہاں پہ خود جا رہے ہیں بادل کو جتانے کے لیے اور خود اپنی سیٹ سیپ سیٹ پٹیالا سمجھ کے وہ سوچ رہے ہیں کہ میں شاید وہاں سے جیت جوں گا پٹیالا سے اور وہاں سے بادل کو جتاؤں گا یہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا ایک اور بہت ہی بڑا ثبوت ملتا ہے آج یہ جو صدو آلی معاملے میں کہوں آج کوٹ میں سجن کمار کے خلاف ہائی کوٹ دلی ہائی کوٹ میں اپیل کی شروعات آج ہوئی ہے آج آرگومنٹ چل رہے ہیں اس آرگومنٹ میں سی بی آئی کے وکیل نے یہ دکھایا کہ یہ دلی کنٹ اٹھانے میں تین سو سرکاری آنکڑے مطابق تین سو اکتالیس سکھوں کو مرا مگر جو پلیس کا روجنامچہ پلیس ٹیشن کا روجنامچہ دکھا رہا ہے پہلی نومبر سے لے کے چھے نومبر تک کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا اور یہ ایک ڈاکومنٹ ایک نیشنل شیم ہے شیم یہ کچھ کانگرس کورممنٹ نے کیا پنجاب کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ آج سیدو جی وہاں بیٹھے ہیں جرہاں وہ جی ایکسپلین کریں کہ یہ سجن کمار جیسے لوگوں نے جنہوں نے اپنا دواب ڈال کے رجیب گاندی مکھ منت پردان منتری رجیب گاندی پردان منتری انہوں نے پلیس کے اوپر اپنا دواب ڈال کے یہ ایسے کام کروائے پہلے تو سکھوں کو مروائیا اس کے بعد پلیس ریکارڈ میں منشن بھی نہیں کرنے دیا کہ یہاں پہ کوئی مرا بھی ہے اور انہوں کو پوری طرح بچایا موسیقی موسیقی